دیکھو اگر اب تک آپ نے بی ایسی سکس سمسٹر زولو جی میں کچھ نہیں پڑھا ہے تو یہ بیڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے یونٹ فرسٹ ہے تھیوریز آف ایولیوشن کے وہ سارے کے سارے ایمپورڈین ملٹیپل چوائز کوسن جو اس سال پیپر میں آنے والے ہیں اولی تھارٹی تھری میں نے اوبزیکٹیف کوسن لیا ہے اور یہی کوسن آپ کے پیپر میں فسنے والے ہیں پیپر فرسٹ ہے نام یاد کر لو ایولیوشنری اینڈ ڈبلیمنٹ وائلو جی چلیے صاحب میں سٹارٹ کر دیتا ہوں کوسن فرسٹ برطمان بگیانک انومان کے انصار پرتھوی کی انومانیت آئیو کتنی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنی ہونی چاہیے بھئی مجھے نہیں پتا آپ خود بتاؤ گے ایک بار سوچ لو درہ دماغ لاؤ کے بھئی کیا ہونی چاہیے ساڑھے چار ارب برس دو ارب برس ایک ارب برس دس ارب برس بہت ہی ایمپورڈین کوشن ہے تو اس کوسن پر ٹک لگاؤ اس کا جو اے نمبر ہے نا اس کا جو میرے پاس اے نمبر ہے وہ کونزا ہے رائٹ آفشن میرے پاس اے نمبر ہے فور پوائنٹ فائیو ارب برس چلیے ساں میں آگے بڑھتا ہوں کوسن لیتا ہوں سیکھیں سواتا اتپتی کے صدحان کا پرستاب کس نے دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ نرجیف پدھار سے زیبن اتپن ہو سکتا ہے بھائیو چار اوفشن ہیں اور چاروں کے چاروں ہمیں صحیح لگتے ہیں لیکن ہوتا ایک ڈائٹ آفشن ہے چارس ڈاروین لویس پاسچر ارستو گریگر مینڈل ارے یار گریگر جون مینڈل کہاں بجارے ہو گھودیا اس میں اے بھائیو تو لویس پاسچر ارستو تو یہ جو قطن تھا ہمارا وہ کس کا تھا ارستو کا تھا بھائیو پتا مہا آف بائی لوزی یعنی کہ بائی لوزی کے پتا مہا ارستو بائی لوزی کی کھوچ کس نے کری ارستو نے ارے پتا ہونا چاہیے آپ کتنا تو چلیے سب آگا بڑھاتا ہوں میں کوسن تھرڑے ملر یورے پریوک کے انصار پرتھوی کے پیارمبک بائیو منڈل میں کون کون سی گیسیں موجود تھیں آپ نے قدی بائی لوزی میں نا ٹویلت کلاس بائی لوزی میں ایک چیپٹر کا نام ہے چیپٹر نمبر سکس کر دیا گیا آپ تو بکاش ٹھیک ہے جو بکاش چیپٹر ہے نا تو اس میں ایک اوپرین کا صدحان پڑھا ہوگا اپنے اوپرین کا جنہوں نے بتایا ہے کہ ساتھ یعنی کہ ساتھ اس ٹیپ میں پرتھوی پر جیمن کی اتپتی ہوئی ہے تو اب آپ اندازہ لگاؤ تو ان کے ایکسپیریمنٹ کو ملر نے آگے بڑھایا تھا اور کیوٹیکل پروف کریا تھا کہ بھئی ایسے سے ریالٹی میں یہ اوپرین کا صدحان صحیح ہے بالکل تو ملر یورے پریوک کے انصار پرتھوی کے پیارمبک بائیو منڈل میں کون سی گیسے موجود تھی کیا لگ رہا آپ کو میتھین اوکسیزن اور نائٹروزن کارون ڈائیکسائیڈ اور جلباس میتھین امونیا ہائٹروزن اور جلباس نائٹروزن اور کارون ڈائیکسائیڈ تو اس کا جو رائٹ اوپسن ہے وہ سی نمبر تھا میتھین تھی امونیا تھی ہائٹروزن تھا اس کا سی نمبر لگاؤ آپ سی نمبر پر رائٹ اوپسن ہے یہ والا ہمارا میتھین امونیا ہائٹروزن اور جلباس ٹھیک ہے کوشن نمبر تین ہمارا پورا ہو گیا صحیح کر دیکھنا ذرا کوشن نمبر چار ہے پراغرتک چین کے صدحان کو پرستابید کرنے کا شرح دیا جاتا کس کو دو گیا گریگر مینڈل کو چارس داروین کو لیمار کو الفریڈ رسل بیلس کو تو بھئی پراغرتک چین کے صدحان کو پرستابید کرنے کا شرح کس کو دیا جاتا ہے یعنی کہ کسے دیا جانا چاہیے تو بھئی ایک ہی سائنٹسٹ ہیں جانے مانے وہ ہیں ہمارے بی نمبر چارس ڈاروین تو چارس ڈاروین کو پراغرتک چین کے صدحان کا پرستابید کرنے کا شرح دیا جاتا ہے چلی آگے بڑھاتے ہیں اس پرکریا کو کیا کہا جاتا ہے جس کے دوارہ کسی جنسنگیاں میں کریمک پیڑیوں کے دوران الوکن لچھڑ ادھک ساماننے ہو جاتے ہیں دھی یار بایا کوشن ایک بار اوہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس پرکریا کو کیا کہا جاتا ہے جس کے دوارہ کسی جنسنگیہ میں کریمک پیڑیوں کے دوران انوکن لکھن ادھک ساماننے ہو جاتے ہیں یعنی کہ انوکن لکھن ادھک ساماننے ہو جاتے ہیں تو اس کا تو اوپسن ہے میرے پاس میرے دوست وہ ہے ڈی نمبر پرکٹک چاہیے ٹھیک ہے آپ بھی ڈی نمبر پر لگاؤ تو ایسے کوسن تو آپ دیکھ کے اندازہ لگا لو کہ سر رائٹ اوپسن کونسا پر چاہیے آگے بڑھا رہا ہوں ان سنچناMac کو کیا کہا جاتا ہے جن کا کسی جیم میں کوئی اس پسٹ کارے نہیں ہوتا اس پسٹ کارے نہیں ہوتا ہاں ہوتے ہیں بہت سارے سرن pistonNice چاہیے لیکن انЖśmy میں کاریاتمہ سنگИہ کے سامان ہوتی ہے یہ نمبر ہے لیکن میں ان جی وہ میں کاریاتمک سنچنا کے سامان ہوتی ہے جیس سے اے نمبر کا افساسی ينگے بی نمبر انوروپ Ond speech نائیں سی نمبر سجاتیстی سنچنائے ہیں اور اس کا سی اور ڈی نمبر جو ہے اس کا ابھی سران سنچنائے ہیں تو بھئیہ ان کو بولایا تھا ایسے ہنگوں کو بولایا تھا افسیسی ہنگ جو سریر میں ہیں پر یوز لیس سے ہوتے ہیں یوز ہوتا ہے جیسے کی کن پلپ کان جو ہوتے ہیں ان کی جو پلپ ہوتے ہیں وہ دھوانی کو اکھٹا کرنے کے لیے تاکہ ہمیں جیتا جیتا ہوا سکے ہوتا ہے لیکن اگر ہٹا دو گے تو بھی کام اگر بھائے چل گا جنے دیکھتے ہیں تو لیمار کے صدحان کے انوصار جیب اپنے جیون کال میں لکھڑ کیسے پرات کرتا ہے پراکرتک چین کے مادیم سے اپیوگ اور انوپیوگ کے مادیم سے انوانشک اوت پریوطن کے مادیم سے یا درشک سائیوگ کے مادیم سے کیا لگ رہا آپ کو کیا اپسنس کا رائٹ ہونا چاہیے لیمار کے صدحان کے انصار جیب اپنے جیون کال میں لکھڑ کیسے پرات کرتے ہیں تو بھئیہ اس کا رائٹ اپسن ہے پراکرتک چین کے مادیم سے ٹھیک ہے ٹھیک لگاؤں ذرا سے کر کے اس پر بھی آگے بڑھاتا ہوں میں دو یا دو سا ادھک بنسس پراجاتیوں کو جنم دینے والی پراجاتیوں دو یا دو سا ادھک بنسس پراجاتیوں کو جنم دینے والی پراجاتیوں کی پرگریہ کو کیا کہا جاتا ہے سنترت بکاس انوکولی بکیرن سامانانترن بکاس یا سہ بکاس تو دو یا دو سا ادھک بنسس پراجاتیوں کو جنم دینے والی پریجاتیوں کی پرکیلیا کو کیا کہا جاتا تو بھئیہ یہاں پہ جو رائٹ اوفسن ہے میرے پاس وہ ہے انوکولی بکیرن ٹھیک ہے اس کا بی نمبر لگاؤ چلیے صاحب آگے دیکھتے ہیں ہمارا بی نمبر ہو گیا اس کا آگے دیکھتے ہیں پستک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی جلدی بتاؤ دیس ہے پستک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی یہ ایک بیری امپورنٹ کوششن ہے کیونکہ یہ ایک موسٹ امپورنٹ کوششن ہے بھئیہ یہ پیپر میں فسنے والا کوششن ہے اس لیے اس کو ویری امپورنٹ مانا گیا کوششن نمبر نو کو اور آپ بھی کوششن نمبر نو کا ایک بار دماغ لگاؤ کہ اون دا اوریزن آپ اس پیزیس پستک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی تو بھئیہ بہت ہی ہمارے ڈاروین ٹھیک ہے یاد کر دو ٹھیک سے بی نمبر کیا میرے پاس ڈاروین ہے ہٹا دو رہا اس کو آگے بڑھاتا ہوں میں جیو میں انوان شکتہ ایبا بیوینتا کا ڈاروین کا آنڈ بھی ادھار کیا یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ تو بہت سامنے سا پڑھتے آ رہے ہو ڈین اے اس کا تو رائٹ اوپسن میرے پاس کون سا ہے ڈین اے آپ ڈین اے پر ٹک لگا دو بے جی جگ بینہ سوزو سمجھے اس پرکریہ کا کیا نام ہے جس کے دوارہ ایک جنسنکیہ پریجنن روپ سے پرتھک ہو جاتی ہے اور نئی پریجاتی میں بکسیت ہو جاتی ہے پراغٹک چاہیے اے نمبر اس کا بی نمبر ہے جنیٹک ڈریفٹ سی نمبر ہے پریجاتی کرن اور ڈی نمبر ہے اس کا سنترپت بکاس تو کیا لگ رہا آپ لوگ بھائی ہے کیا اس کا آپسن ہونا چاہیے تو دیکھو ایک بار کوسن اور روپیٹ کرو اس کا خود با خود آنسن آپ کے دیماغ میں فس جا گا اس پرگریہ کا کیا نام ہے جس کے دوارہ ایک جنسنکیہ پریجنن روپ سے پرتھک ہو جاتی ہے اور ایک نئی پریجاتی میں بکسیت ہو ہے دھیان دینا پریجاتی مطلب یہاں پہ جو سی نمبر ہے اس کا پریجاتی کرو وہ ایک رائٹ آف سن ہے ٹھیک ہے چلیے صاحب میں آگے دیکھتا ہوں جے بک بکاس کے بارے میں لیمار کے دشٹی کون کا مکھے وندو یہ ہے کی پرتیک سنتان اپنے ماتا پتہ کے سمان ہوتی ہے ارے یار اپنے ماتا پتہ کے سمان ہوتی ہے کو ماتا پتہ کی پیڑی دوارہ اٹھ جی چریتر براست میں ملتے ہیں استید کے لیے سنگھرس بکاس کا درس آتی ہے اپنے آنٹو زینی میں فائلو زینی کو دھوراتی ہے تو بھئی اس کا جو اوف سن ہے نا میرے پاس بے جی جب اس پر جو بھی نمبر لگاو سکھ کر کے کہ بھئیہ جے بی بکاس کے بارے میں لیمار کے دشٹی کون کا مکھے وندو یہ ہے کی پرتیک سنتان کو ماتا پتہ کی پیڑی دوارہ ارجی چریتر براست میں ملتے ہیں ٹھیک ہے لگاو ذرا ٹک بڑھے تھی consult owns دی وژیٰو جنہیں بہت چربere تشاہن پین آتی کیس پرکار کا چھن مدعبرتی کشرف ملتہ پسند کرتا چین مدعبرتی ڈبلتی ڈبلنہ پو پہ پسند کرتا چین کو استرکنہ بشگو دشاعتما چین سینمر ہے ویکٹنگاری چین اور ڈی نمبر ہے کرتن چین اس کا فٹین چین ٹکھیں choice سینمر بکٹنگاری چین ٹھیک ہے چلی آگے بڑھاتا ہوں میں فورٹن کوسین میں لیتا ہوں کون سا بگیان� ارجت بسیدہوں کی براست کے صدحان کو پستابیت کرنے کے لیے اب جانا جاتا ہے کون سا بگیانک ارجت بسیدہوں کی براست کے صدحان کو پستابیت کرنے کے لیے جانا جاتا تو ایک ہی سائنٹسٹ کا نام ہے اور وہ اے یا جین بیپٹسٹ لیمارک ٹھیک ہے سی نمبر لگاؤ جین بیپٹسٹ لیمارک ٹھیک ہے لگا دیا چلیے سوا کے دیکھتے ہیں پندرے نمو کوششن ہے لینگینگ چین کس دھان guarding کیا وہ اپنے چالز ڈاروین نے کس نے چالز ڈاروین نے ڈھیک ہے نمو لگا اس کا لینگین ٹائن کے سپنے پرٹی اپلیٹ کیا چالز ڈاروین نے آپ اگر بڑھاتے ہیں جیون کے احتیاز میں احتیاز میں کسی استعادی یوک کہا جاتا ہے very important question یہ question کہیں سا ہے very important question ہے میرے دوست اس پر very important بناو پھر سوی پر جی ون کے اتحاس میں کس یوک کو استندھاری کا یوک کہا جاتا ہے تو بھائیہ پرانٹ پاسر یوک سینو جوئی کیوں میسو جوئی کیوں تو کیا لگ رہا آپ کو کیا آپ کا انصر ہونا چاہیے جلدی بتاؤ ایک بار بیٹا سوچ کے کیا اس کا right option لگ رہا آپ کو کہ پھر سوی پر جی ون کے اتحاس میں کس یوک کو استندھاری یوک کا یوک کہا جاتا ہے میسو جوئی کیوں پرانٹ پاسر یوک سینو جوئی کیوں اور پیڑی کے ایمبیر یوک تو جو اس کا سی اوپسن ہے سینو جوئی کیوں یہی ہمارے کیا right option ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ سینو جوئی یوک پہ لگاؤ سم موسٹلی امبرین کوششن ہے اپنے موڈل ویبر میں ٹکے لگاتے رہنا کسی پرجاتی یا سممندیت پرجاتیوں کے سمو کے بکاس وادی اتحاس کے ادھیان کو کیا کہا جاتا ہے بڑا لمبا کوششن ہے کسی پرجاتی یا سممندیت پرجاتیوں کے سمو کے بکاس وادی اتحاس کے ادھیان کو کیا کہا جاتا ہے جواش مکی فائلو جینی پری استثیقی تو دیکھو آپ کے مائن میں ایک option فسرہ ہوگا جواش مکی پر ہوتا نہیں ہے یہ ہمارا جو option ہے وہ سینو نمبر ہے فائلو جینی ٹھیک ہے چلی آگے بڑھاتا ہوں کس بھو کسو بھگیانی کیوں گے ڈائنOSSور پٹھائی پڑITHے کہا کب کب تک کی بات ہو کہ پوری دنیا اسمیں سمیٹ دی کیا کیا کوششن ہے کس بھو بھگیانی کیوں گے ڈائنOSSور پٹھائی پڑھ تھے میسو جوئیک یوگ پرانپاسر یوگ سینو جوئیک یوگ اور پیریکیکیمبرین یوگ تو کس بھو بھگیانی کیوں گے پٹھائی پر تھے میسو جوئیлюд quite یہ میسو جگہ پڑھ لینا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آگے بڑھاتا ہوں بکاس کا پرتیکش پرمار کیا ہے تو اللہتمک سجی رشنا عالبی جی بگیان جواسم اولیگ بھرم بگیاں کیا لگ رہا آپ کو بیا بکاس کا پرتیکش پرمار کیا یار کوششن کے حساب کام کس کا پرتیکش پرمار کیا تو اللہم سجی رشنا آرمی جی بگیان جواسم ابی لیک اس کا رائٹ اپسن کیا میرے پاس جواسم ابھی لیک ٹھیک ہے سی نمبر پر ٹھیک لگا آگے بڑھاتا ہوں میں اُتھ پریورتن سدھاند کس کے دوارہ پرستابیت کیا گیا تھا کوشن نمبر انیس ہے اُتھ پریورتن سدھاند کس کے دوارہ پرستابیت کیا گیا تھا تھوماس مالتس ہگوڈی بریز الفریڈ رسیل ویلیس گریگر مینڈل گریگر مینڈل کا نام ہوتا لیکن ایک بار بھی اس کا رائٹ اپسن دیا نہیں گیا نوان سکتہ میں ہی زودان اُتھ پریورتن سدھاند کس کے دوارہ پرستابیت کیا گیا تھا تو ایک ہی نام آتا بھائیہ اور وہ آتا ہوگوڈی بریجز بی نمبر پر ٹک لگائیں آگے بڑھاتے ہیں نب لیمارک باد کا ایک مکھے پہلو یہ ہے یہ ہے بچار ہے کی بکاس مکھے تاب تاگرتی چین کے مادیان سے ہوتا سو سنگت گن تتھا راج بنسا نوگت نہیں ہوتے جیب اپنی انوانشی شمانگری کو سکتے دوپسو سنگت کر سکتے ہیں تو سی نمبر اس کا رائٹ اوپسن ہے ٹھیک ہے آپ بھی سی نمبر پر ٹک لگاؤ صحیح کر کے یہ میرے پاس سی نمبر آگیا سی نمبر پر ٹک لگاؤ کرتیم چین کیا ہے کرتیم چین کیا ہے کیا لگ رہا آپ ہو بھائیہ کرتیم چین کیا ہوگا مانب انزینیلڈ بات آور میں چین کی پرکریہ جنگلوں میں جیوہ کے انجانے میں پریجنگ واہ قید میں جیوہ کا یادرشی سمبھوک واہ سواتا بگاس کی پرکریہ تو بھائیہ کرتیم چین کرتیم چین وہ ہے جو مانب دوارہ ہوتا ہے اس میں جو میرے پاس اوپسن لگے گا وہ لگے گا اے نمبر آپ بھی اے نمبر پر ٹک لگاؤ ٹھیک ہے چلیے سامنا آگیا بڑھاتا ہوں نب ڈاروین باد کے بکاز باد کے صدہانت کا بستار ہے نب ڈاروین باد ڈاروین کے بکاز باد کے صدہانت کا بستار ہے جس میں سمملت ہے لیمارکین صدہانت ادھونک آنوک انوانشی کی پنجیو ایٹنٹ ایکیوی لی ویلیم کرتیم چین تو اس کا بی نمبر ہے ادھونک آنوک انوانشی کی ٹھیک ہے ادھونک آنوک انوانشی کی چلیے آگیا بڑھاتا ہوں میں نب ڈاروین باد کا پرستاب ہے کی بکاز کے لیے مہتپول انوانشی بھنتا کا ستروت مکھے روح سے ہے ارجید بستستاو کی براشت ڈین اے میں یادلکش اتپریورتن لکھنوں پر پریانوڑی پھر بھاب جیو دوارہ جنوم کا پرتیق سنسودن جیو دوارہ جنوم کا پرتیق سنسودن تو نب ڈاروین باد کا پرستاب ہے کی بکاز کے لیے مہتپول انوانشی بھیونتا ستروت مکھے روح سے ہے تو پیدا نمبر لگاؤ ارجید بستستاو کی براشت ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھاتے ہیں نب ڈاروین باد آوادی کے بکاز میں کی بھومی بکا پر جوڑ دیتا ہے تر تھشٹ اتپریورتن پر جنیٹک ڈریفٹ پر کرتیم چین پر لاپکاری انوانشی بھیونتا پر تجارہ ایک بار خود سے دیماغ لگاؤ سوچو کے سر یہ اس کا آنسل ہونا چاہیے کیا آنسل ہونا چاہیے اس کا کہ وہی نب ڈاروین باد آوادی کے بکاز میں کی بھومی بھیونتا پر جوڑ دیتا ہے تو اس کا رائٹ اوپسن ہے میرے پاس لاپکاری انوانشی بھیونتا پر تو نبھ ڈاروین بعد عوادی کے بکاس کی بھومی کا پر جور دیتا ہے لافکاری انوانشک بیویتا چلیئے صاحب آگے بڑھاتے ہیں کوشن کو پچیس ماہ کوشن آگیا بس پیڈیا فائل ختم ہونے والی سمیں کے ساتھ سمیں کے ساتھ جنسنگیا کیسے بکسیت ہوتی ہے یہ سمجھانے میں ادونک سنتھیٹک صدہان کا مکہ فوکس کیا کریتیم چین کی بھومی کا ارجت بسستاؤ کا مہت پیڑی در پیڑی عوادی میں 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 پریویتا چلیئے صاحب آگے بڑھاتا ہوں ادھونک سنتھیٹک صدہان کے سندرم میں ایلیل فرکوینشی صد کا تات پر رہے ہیں کسی بسست گڑھوالی جنسنگیا کا پرتیسٹ کسی بیگتی میں انوانسک ات پریویتن کے عورتی کسی جنسنگیا میں جنسنگیا میں جن پرکار کا انوپات تو ادھونک سنتھیٹک صدہان کے سندرم میں ایلیل فرکوینشی صد کا تات پر رہے ہیں کسی بسست گڑھوالی جنسنگیا کا پرتیسٹ کسی بیگتی میں انوانسک ات پریویتن کی عورتی کسی جنسنگیا میں بسست جین پرکار کا انوپات تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے کوسن پڑھو بڑھے کر کے اور اس کا جو رائٹ آفشن آپ دیکھا آوگے وہ دیکھا آوگے سی نمبر ٹھیک ہے تو سی نمبر کیا ہے اس کا رائٹ آفشن ہے چلیئے سامنا آگیا بڑھتا ہوں اس سے ہڑھاتا ہوں ستائیس میں کوسن آگیا نب ڈاروین واد کے انوصار بکاس کو سنچالت کرنے والا پراتمک تنتر ہے بہت بڑیا کوسن ہے نب ڈاروین واد کے انوصار بکاس کو سنچالت کرنے والا پراتمک تنتر ہے پہلا کوسن پڑھ لیتے ہیں بڑی اگر کے اس کے بعد دیمار لگاؤ انگوگا اپیوگ ایوام انوپریوگ تو یہ جو میرے پاس رائٹ آفشن ہے اس کا وہ ہوگا میرے پاس کون سا رائٹ آفشن ہے اس کوششن کا وہ ہے میرے پاس سی نمبر پراغرتک چین آگے بڑھاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ادھونک سنثیٹک صدحانت میں انوکولی بکاس کی عویدھارنا کا کیا تات پہ دے تو جو میرے پاس آفشن ہے وہ اے نمبر دے رکھا مانویے پراتمک تاو کے آدھار پر لکھنوں کا چین بی نمبر دے رکھا لاپکاری لکھنوں پر کارلے کرنے والے پراغرتک چین دوارہ سنچالیت بکاس پریہ ورن پریورتنوں کی پرتی کے لیے میں طبر بکاش وادی پریورتن اور دی نمبر ہے ارچید گونوں کی براشت تو اس کا جو ادھونک سنثیٹک صدحانت میں انوکولی بکاس کی عویدھارنا کا تات پر رہے پدا کس چیز سے وہ ہے آپ کا وہ ہے آپ کا لاپکاری لکھنوں پر کارلے کرنے والے پراغرتک چین دوارہ سنچالیت بکاس چلیئے ساوہ آگے بڑھاتا ہوں سہے بکاس کا تات پر رہے ہیں وہ ہے پر کے لیے جہاں دو آسماندیت پریجاتیاں سمان لکھنوں بکست کرتی ہیں بی نمبر بی بین پریہ ورنی کارکو کی پرتی کے لیے میں ایک ہی پریجاتی کا بکاس ہے سی نمبر دو یا دو سہتھک پریجاتیوں کا ایک دوسرے کے بکاس پر پرشباری پریبھاب اور دی نمبر ہے ایک سمان لکھنے پوروز کے ساتھ دو پریجاتیوں میں لکھنوں کا عبیسرہ تو جو اس کا سی نمبر ہے وہ رائٹ اوپسن ہے سہے بکاس کا تات پر رہے ہیں دو یا دو سہتھک پریجاتیوں کا ایک دوسرے کے بکاس پر پرشباری پریبھاب چلیئے سامنے آگے ہٹھاتا ہوں آگے بڑھاتا ہوں چیز کو کوشن نمبر تیسے سجاتیہ سننچنائیں اس کا ادھاران ہے کس کا ادھاران ہے اس کا کس کا کہ سجاتیہ سننچنائیں اس کا ادھاران ہے تو ایک ایر اوپسن ہے اس میں دیکھو رائٹ سنترد بکاس افساری بکاس سمانانتر بکاس سہے بکاس تو اوپسن نمبر بی پہ لگاو آپ ٹک کہ افساری بکاس جو ہوتا وہ سجاتیہ سننچنائیں اس کا ادھاران ہے ٹھیک ہے چلی آگر بڑھاتے ہیں سہ بکاس کا ادھارن کیا ہے سہ بکاس کا ادھارن کیا ہے چمگادلوں اور پکشیوں میں ادھارن کا بکاس فول والے پودھو اور ان کے پراک گڑوں کے بیچ پراک گڑوں کے بیچ پرسپر کے لیے بیبین پریہ ورنی دبابوں کی پرتی کے لیے میں پرجاتیوں کا بچلن اور ڈی نمبر ہے بیبین پرجاتیوں میں سجاتی چرنچناو کا بکاس تو اس کا فول والے پودھو اور ان کے پراغ کڑوں کے بیچ پرسپاری کے لیا تو بی نمبر اس کا کیا ہے رائٹ اپسن آپ بھی بی نمبر پر لاؤس دیکھر کے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھاتے ہیں کوشن نمبر 32 میں آگیا ہے میرے پاس ابھی شاری بکاس کا ادھران کیا چمگادر کے پنک اور پنگچیوں کے پنک ویہل کے آگرپات اور گھوڑے کے آگرپات اوٹوپس کی آنکھ ہیں اوٹوپس کی آنکھ ہیں اور کیسے رکیے کی آنکھ ہیں دی نمبر ہے تمہارے پاس ڈولفین اور سارک میں سارکی صوبے وسیت سریر تو کیا اپسن لگ رہا آپ کو جارہا ایک بار کوشن مل پڑھو ابھی ساری بکاس کا ادھران ہے ویہل کے آگرپات اور گھوڑے کے آگرپات اوٹوپس کی آنکھ ہیں اور کیسے رکیے کی آنکھ ہیں دی نمبر ہے تمہارے پاس ڈولفین اور سارکی صوبے وسیت سریر تو دی نمبر پر لگاؤ آپ کس کا کیسے رکیے میرے پاس کیا دی نمبر ہے چلیے سارک میں آگر بڑھاتا ہوں اپساری بکاس سنترپت بکاس سمانانتر بکاس اور سہ بکاس اپساری بکاس تو اس کے لیے ایک ہی بکاس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے میرے پاس سنترپت بکاس تو یہاں تک 33 کوشن ہو گئے ہیں اور یہی کوشن جو ہیں آپ کے موسلی ایمپوڈینٹ ہیں بی ایسی سکھ سیمیسٹر زولوزی یونٹ فرسٹ کے ٹھیک ہے تو انہی کوشن کو بار بار ریپیٹ کرو اور دیکھو کہ یار کون سا کوشن جادے ایمپوڈینٹ لگ رہا ہے آپ لوگوں بین سے تو سبھی کوشن ایمپوڈینٹ ہے لگبا لگبا آنے والے کوشن ہیں سب باہر پیپر میں ہٹکا آگئے نہیں کوئی بھی کوشن ٹھیک ہے تو ویچ لی یہی ہے کہ آپ اسی کی اچھی طرح سے تیاری کر لو ٹھیک ہے چلو سا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لیچر کے ساتھ